بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زمیر ناظرین مولانا فضل رمان صاحب کا جو مارچ ہے وہ لاہور سے اب اسلامباد کی جانب روان دوا ہے تو مولانا صاحب کے مارچ کی حوالے سے کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں اور ان سوالات کا ہم جواب جانیں گے صدیق جان صاحب سے صدیق جان صاحب آپ کا بہت شکر سر وقت دینے کا سر ویلکم صدیق جان صاحب کہا جا رہا تھا کہ پوری مسلم لیگ نون مولانا صاحب کے ساتھ ہے بلکہ کچھ اینکر تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب جب لاہور رہیں گے تو ہو سکتا ہے نوازشی بھی شامل ہو جائیں مگر ہم نے دیکھا ہم نے جب دیکھا لاہور میں جب مولانا صاحب آئے تو شباشی بھی ان کے پاس میک ہے اسٹیج پر نہ ان کے نہ کوئی لاہور میں اپنا جو کوئی بڑا ویلکم ہوا بلکہ ان کو الٹا جماعت اسلامی سے مدد لینی پڑی گئے کہ ہمیں ویلکم کرنے کے لئے آپ ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس پر دو چیزیں ایک تو ضمیر بھی جو آپ نے کہا یہ مجھے پہلے بھی کسی نے ٹویٹر کے اوپر کہا کہ کسی نے خبر دیا کہ ہو سکتا ہے جب فضل الرمان صاحب کا آزادی مارچ پہنچے توہور تو سمبولکی لیکن نوازشیف صاحب کو کچھ دیر کے لیے وہ وہاں پر لے آئے آزادی مارچ میں یہ کسی نے خبر دیا لیکن کیونکہ میں دو دن سے کوئی پرگرام نہیں دیکھ سکا تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ خبر کس نے دیا تو آپ یا جو دو سن رہے ہیں اگر کسی نے جن سے خبر دیا تو یہ ضرور میں سات کلپ شیئر کریں کہ کس نے یہ بات کئی ہے اور جہاں تک دوسری آپ نے بات کی آپ نے اپنے سوال میں جماعت اسلامی کا بھی ذکر کیا جماعت اسلامی کی جہاں تک بات ہے تو جماعت اسلامی کے جو کیسر شریف صاحب ہیں ان کا بھی کل میں ایک وضاحتی بیان دیکھ رہا تو انہوں نے فیس بک پر لگائے ہوا تھا کہ ہمارے حوالے سے کچھ انکرز یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے شامل ہو جائیں یا ہم مولانا کو یہاں پر ویلکم کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جوٹی بات ہے منگھڑک بات ہے ہمارا اصولی طور پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اس مارچ کا حصہ نہیں ہوں گے نہ ہم شامل ہوں گے نہ ہم مولانا کا استقبال کریں گے جو آپ کا تیسرے سوال تھا کہ نون لیگ نے جو کیا مولانا صاحب کے ساتھ دیکھیں نون لیگ پہلے دن سے ان کے ساتھ نہیں تھی اور ہم تو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب نون لیگ آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ نون لیگ ان کا ساتھ دینا نہیں چاہتی تھی وہ دے ہی نہیں سکتے تھے اس کی وجہ کیا ہے مسلم لیگ نون کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی پنجاب میں جلسے کی ہیں جب بھی انہوں نے اتجاج کی ہیں انہوں نے اپنی حکومتوں کے دوران ہی لوگوں کو نکالا ہے چاہے وہ جیٹی روڈ مارچ بھی ہو کوئی ان کا اپنا دور تھا کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کے پاس ڈی پیو تھے ڈی سیو تھے پٹواری تھے سرکاری ملازمین تھے سرکاری خراجات تھے سرکاری خرچہ تھا سرکاری وسائل تھے سب کچھ تھا اقتدار تھا اس وقت وہ کرتے ہیں جب بھی مسلم ملک نولک اقتدار سے باہر ہوتی ہے تو نہ وہ جلسے کر سکتے ہیں نہ وہ اتجاج کر سکتے ہیں تو اس لئے نولک کر ہی نہیں سکتی تھی یہ تو کچھ ہمارے انکرز ہیں تجیزہ کار ہیں جن کا مقصد حکومت کو دباؤ میں لانا تھا پینی کریٹ کرنا تھا مایوسی پھیلانا تھا ایک محول بنانا تھا انہوں نے بار بار یہ خبریں دیں اور کہا کہ نولک دل و جان سے ساتھ ہے بلکہ یہاں تک کہ حامد میر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ مولانا فضل الرمان جب یہاں پر پہنچیں گے تو اگر مولانا فضل الرمان اٹھنا بھی چاہیں گے تو نولک کے کارکن ان کو نہیں اٹھنے دیں گے اور ان کو مجبور کریں گے اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ مسلم لیگ نول جن کے شباز شریف صاحب ازادی مارچ میں نہیں وہاں پر الہور میں نہیں گئے وہ نولک مولانا کے ساتھ اسلام آباد آئے گی اور میں باہرہ یہ بات کہا چکا تھا کہ وہ مسلم لیگ نول جو اس نوازشریف کی گرفتاری پہ شبازشریف کی گرفتاری پہ جب شبازشریف گرفتار ہوئے تھے مریم کی گرفتاری پہ جو شاہدخا کا نباسی کی گرفتاری پہ لاہور سے گرفتار ہوئے سادرفی گرفتار ہوئے جو ان کی گرفتاریوں پہ لاہور میں نہیں نکل سکے تھے کیا وہ وہاں سے لاہور سے اسلامباد تک مولانا کے ساتھ آئیں گے لیکن صدیق جان صاحب ہم نے دیکھا کیپٹن صفدر نے جب ان کی کوئی سٹیرمنٹ آ رہی تھی مریم نواز کی آ رہی تھی حالانکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ مریم نواز نے مولانا صاحب کے ساتھ ٹیلی فونوں کے رابطہ بھی ان کا ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں کیپٹن صفدر صاحب دیکھیں جانتا ہے کیپٹن صفدر صاحب کی بات ہے ان کے حوالے سے تو پھر مسلم لیگ نون کی پالیسی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی تھی کہ ان کو نوازشری صاحب نے ڈس آن کر دیا کیونکہ جب انہوں نے آگے فضل الرمان صاحب کو کہا کہ ہم دل و جان سے ساتھ ہیں میہ صاحب نے یہ کر دیا میہ صاحب نے وہ کر دیا فلان کر دیا ڈنگ کر دیا اس وقت نون لی کے اپنے جلاس میں مضمعت ہوئی ان کے اپنے جلاس میں یہ بات ہوئی آپ اگر میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ نون لی کی میٹنگ میں تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ یار یہ کیپٹن سفدر کیوں جا کے اس طرح پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کیپٹن سفدر صاحب کے حوالے سے کہ کیپٹن سفدر صاحب کو سیریس لینے ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ جنہوں نے جائیٹی میں خود جا کے کہا تھا کہ میرے سوصلال نے مجھے پندرہ سو ریال مہانہ پر اکھوئے تو ان کو سیریس لینے نہیں چاہیے تھا لیکن یہ تو کیونکہ اس وقت تو یہ تھا کہ گوئی گاما ماجہ شیدہ جو بھی حکومت کے علاہ بیان دے رہا تھا کہ میں فضل الرمان صاحب کے ساتھ ہوں تو اس کو سیریس لے کے اور بریکنگ نوچ لائی جاری تھی کہ فلانے بھی حمایت کے علاہنے کر دیا فلانے بھی حمایت کے علاہنے کر دیا فلانے بھی تو یہ اس طرح تھا ان کو سیریس لینے نہیں چاہیے تھا اور نون لی کے دوسرا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے نواز شیف وہ لائن لے رہے تھے جو وہ سمجھتے ہیں کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی نواز شیف کہہ رہے تھے کہ فضل الرمان کا ساتھ دینا چاہیے نکلنا چاہیے شباز شیف کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں نکلنا چاہیے ہم ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور پھر وہ ثابت بھی ہو گیا آپ نے دیکھا کہ وہ صرف اسلامباد میں ویلکم کریں گے اور جو انہوں نے کہا تھا نہیں نکلی کہ ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اس لئے نواز شیف کو زمانت مل گئی ہے نہ کوئی سیٹلمنٹ ہے نہ کوئی معاملہ ہے اور کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اس لئے میں نے کہا کہ وہ گوڈ کوپ بیڈ کوپ کی بھی سے وہ نہیں نکلے اور اس سے پہلے سوال میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ نکل ہی نہیں سکتے تھے ان کے پاس نہ سرکاری وسائل ہے نہ سرکاری پیسہ ہے وہ نکل ہی نہیں سکتے تھے ان کا کارکن ایسا نہیں ہے کہ جو ریزسٹ کر سکے جو کہ ان کا کارکن ایسا نہیں ہے کہ جو دباؤ کے سامنے کھڑا ہو سکے آپ اگر اگر آپ اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دیتے جیسے جب ڈاکٹر تلقادری اور عمران خان آ رہے تھے تو حکومت نے جو لاہور میں رکھی دی رکاوٹیں اور جو کیا تھا تو میں دیکھتا کہ فضل الرحمن صاحب کیسے نکلتے نکل ہی نہیں سکتے تھے اچھے یہ بتائیں کہ اگر مولانا صاحب کا جو مار چاہیے یہ نکام ہو جاتے تو پھر ان انکرز کا کیا بنے گا وہ جو ایک ساتھ کو خوشش کر رہے تھے کہ مولانا صاحب کام یاب ہو جائیں گے حکومت گرا دیں گے عمران خان کے پاس آخرین چاہ رہے ہیں ان کو آپ کوئی نیا لیڈر ڈھوننا چاہیے نئی آس اور امید ڈھونی چاہیے ان کو کوئی نیا بندہ ڈھوننا چاہیے اور ان کو کیونکہ میں نے تو پہلے کہا تھا یار میں بار بار اپنے اس ویڈیو کا حوالہ دیتا ہوں کہ اگر بات فضل الرحمن صاحب پہ اور کیپٹن سردر پہ آگئی تو صلح کر لیں میں کئی بار یہ لطیفہ سنا چکا ہوں کہ ان کی توقوات غلط تھی مطلب دیکھیں انہوں نے ایک ایسا انہوں نے تو امام خمینی خمینی بنا کے اور پیش کیا تھا فضل الرحمن صاحب کو کہ جب وہ آئیں گے تو ہر چیز نیسا نابود ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی حکومت گھر چلی جائے گی عمران خان استیفہ دے دے گا کچھ نے تو کہا کہ نہ صرف عمران خان استیفہ دے گا بزدار کی استیفہ دے دے گا تو ایک محول بنایا گیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو کرپٹ مافیا کی باقیات ہیں نون لیگ اور پیولز پارٹی سے مفادات تھے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت گھر جائے دوبارہ وہ ہے تاکہ ان کے جو کھانچے لگے ہوئے تھے کھابے لگے ہوئے تھے جو ان کے منتھلیں لگی ہوئی تھیں جو ان کے پروٹوکول تھے جو ان کو حصہ وقدرہ چوزہ ملتا تھا فائدے ملتے تھے ان کے شداروں کو نوکریہ ملتی تھیں ان کو خود فائدے وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تاکہ دوبارہ شروع ہو سکیں یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ وزیراعظم خود جاتا ہے امریکہ تو کمرشل فلائٹ پہ جاتا ہے اس وقت تو سپیشل جہاز جاتے تھے اور اس میں یہ اینکر ان کی فیملیاں سارے جاتے ہوتے تھے اچھا صدیقیان صاحب یہ بتائیں کہ مولانا صاحب کی جو ملاقات ان اسے نواز شیف سے سنے وہ اپنے نواز شیف سے انکار کر دیئے ہاں جی کیونکہ مسلمی قنون یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے یہ ملاقات کروانے سے انکار کر دیا حالانکہ نواز شیف صاحب آج اس جس وارڈ میں ایڈمیٹ ہیں وہاں سے اٹھ کے اور وہ ڈینٹسٹ کے پاس گئے اس ہسپیٹل میں ان کی فیلنگ ہوئی اور سب کچھ ہوا لیکن وہ فضل رحمان صاحب سے نہیں ملے اس دران جب وہ گئے ہیں ان کے اپنے کارکون کچھ رہنماس آتے وہ آج شیف صاحب سے ملے اپنے پارٹی رہنماس لے کے لئے فضل رحمان صاحب سے نہیں ملے کیونکہ اخلافات اب شروع ہو چکے ہیں فضل رحمان شدید برہ میں ناراض ہیں اور کہ نون لیگ نے ہمیں مارا ساتھ نہیں دیا میڈیا پر وہ یہ بات نہیں کہیں گے میڈیا پر وہ یہی کہیں گے نون لیگ نے بڑا پروٹوکول دیا بڑا ساتھ دیا شرمندی کو چھپانا ہے نا ظاہر ہے سچ وہ نہیں بولیں گے تو وہ لیکن نون لیگ سے ناراض ہیں اب وہ یہ شکوا کرنا ہے ان کو یہ تھا کہ یہ نہ ہوگی وہ نوازلی کو جا کے شکوا کریں پہلے وہ سٹریس میں ہیں پہلے وہ کل سے ان کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا جب سے آٹھ ہفتے کی ان کو زمانت ملی ہے کیونکہ وہ تو لندن جانا چاہتے تھے پہلے وہ دپریشن میں ہیں فرنرمان صاحب جا کے ان کو کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ آپ کی پارٹی نہیں کیا تو وہ مزید سٹریس میں آجاتے ہیں اس لئے ان کے ملاقات نہیں کروائے گئے ورنہ تو سارا دن نوازلی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں جاری رہی ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا جاتے جاتے یہ بتا دیں بلاول بھوڑو کہاں ہے آج کل دیکھیں بلاول کا پہلے دن سے یہ سٹیٹمنٹ آگئی تھی کہ ہم فرنرمان کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ وہ توہین مذہب کے الزامات لگا رہے ہیں وہ مذہب کارٹ کھل رہے ہیں پہلے دن سنگی یہ سٹیٹمنٹ تھی اور وہ بڑے کلیر تھے آپ باقی چیزوں پر بلاول کی اعتراض کر سکتے ہیں اس معاملے میں وہ کلیر تھے اور انہیں پھر زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ صرف ہماری دعائیں ساتھ ہیں باقی ہم ساتھ نہیں ہوں گے یہاں تھا کہ جب سندھ میں یہ مارچ ہو رہا تھا سندھ کا انہوں نے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو پروٹوکول دیا سندھ کے وسائل وہ استعمال کیے جو وہ ایڈز کے مریضوں پہ نہیں خارج کرتے جو تھر کے بچوں پہ نہیں خارج کرتے جو وہ کراچی کے ساپ پانی پہ نہیں خارج کرتے جو کراچی کا کچھ رہے اٹھانے پہ نہیں خارج کرتے وہ پیسہ انہوں نے فرنرمان صاحب کے مارچ کے لیے ضرور خارج کیا ان کو پروٹوکول دیا ان کو فسیلیٹیٹ کیا مزید لوگ بھیجے سب کچھ کیا لیکن کوئی ان کا اہم رہنماء نہیں تھا بے گر بلاول نہیں جا سکتے تھے آسوہ چلی جاتی ہیں پستاور چلی جاتی ہیں شیلر رضا چلی جاتی ہیں مراد علی شاہ چلے جاتے سعید گھنی چلے جاتے اور کوئی مین کیازہ چلی جاتی یا رضا ربانی صاحب اگر وہاں آکے تقریر کر سکتے تھے تو ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں کنٹینر میں کنٹینر پر صرف تصویریں تھیں ان نو پارٹیز کی ان کے رہنماء موجود نہیں تھے تو میرا ایک خیال ہے کہ پیبلز پارٹی پہلے دن سے یار اسی لئے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پیبلز پارٹی نونلی کیسے ان کا ساتھ دیں گی پیبلز پارٹی سندھ سے تو ان کے کارکن آنے سے رہے پنجاب کے پاس سندھ سے اس لئے نہیں آسکتے کہ جب زرداری سب گریستار ہوئے تب ان کے کوئی کارکن آگے یہاں پہ احتجاج نہیں کیا پنجاب میں ان کو اپنے امیدوار نہیں ملے تھے تمام نشستوں پہ تو ان کو کارکن کہاں سے ملنے تھے اور نونلی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جب تک ان کے اسپاس سرکاری خرچہ نہ ہو پروٹوکول نہ ہو ڈی پیو ڈی سیو اور پٹواری نہ ہو تو تب تک وہ نہیں کر سکتے تو میں تو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ دو پارٹیاں نہیں آسکیں گی لیکن ایک محول بنایا گیا میڈیا پہ صرف اس لئے بنایا گیا کہ تاکہ ایک محول بن سکے تو اس لئے ہم نے کہا تھا کہ اب مجھے بتائیں اب جب لوگ ایک مہینے پہلے کے ان کے کلپ نکالیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ پورے ملک میں چوکوں پہ چراہوں پہ گلی گلی نگر نگر تصادم ہوگا خون خرابہ ہوگا فضل الرمان قراجی سے نکل گیا اور گجران والا پہنچ گئے ہیں کہیں پہ تصادم نہیں ہوا کہیں پہ راستے نہیں روکے گئے کہیں پہ رکابٹیں نہیں کھڑی کی گئیں دیکھیں حکومت وہ جو پہلے خبریں آ رہی تھی نہ حکومت نے پہلے جو خبریں ادھر ادھر کی آ رہی تھی وہ کنفیوز کرنے کے لیے تھی صرف ورنہ حکومت نے کہیں پہ راستے نہیں روکے ابھی اسلام آباد نے بھی کنٹینر سڑکوں کے سائٹ پہ پڑے ہوئے روکے ہوئے نہیں کوئی بھی ایک بھی سڑک اسلام آباد کی نہیں باقی ریڈ زون کو وہ اسکیور کریں گے باقی وہ مزید جہاں جہاں سے ازادی مارچ گزر کے آ رہے ہیں وہاں کی پولیس ادارے رینجرز ان کو بلائے جا رہے ہیں اسلام آباد صرف اس لیے کہ یہ جو بعض لوگ شہ دے رہے ہیں نا فلم رمان صاحب کو اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ آپ ریڈ زون کی طرف جائیں تو ایک کئی ایسا نہ ہو تو ان لوگوں کی باتوں میں آ کر ریڈ زون کی طرف چلنا پڑیں جو کہ نہیں جائیں گے وہ اس کی تیارییں کی جا رہی ہیں تاکہ مزید سیکیورٹی فورسز ہوں پولیس ہوں رینجرز ہوں اگر یہ ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو تاکہ ان سے نپٹے جا سکیں ورنہ کوئی آپ نے دیکھا کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہوا ورنہ میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پورے پاکستان میں خدا رہا خالتہ عراق اور شام والی کی افیت ہوگی اپنی بات پر قیم ہے کہ ڈیل نہیں ہوئی بلکل کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور آپ کو چیزیں اور نظر آئیں گی آگے کیا ہونے جارا ہے کوئی ڈیل نہیں ہوئی صدیق جان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ سار وقت دینے کا ناظرین سے صدیق جان صاحب ابھی اپنی بات پر قیم ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے کسی قسم کا رلیف نہیں ملا آنے والے وقتوں میں کچھ اور بھی ڈیویلمنٹ ہوں گی لیکن نون لیگ اس وقت مولانا صاحب کے ساتھ بے افائی کر چکی ہے مولانا صاحب اس کا کھلکہ اظہار کرنے سے تو وہ رہے بجارے لیکن مولانا صاحب اسلام آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو مزید بھی ہم آپ کو اس پر اگاہ کرتا رہیں کہ مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ